اگر آپ کو بتائیں گے سی اے اے کو لے کر اپوزیشن پارٹیو کی آج دل میں میٹنگ ہونے والی ہے سونیا گاندھی اس میٹنگ کے صدارت کر رہی ہیں محمد بنرجی اور عام آدمی پارٹی نے اس میٹنگ سے کنارہ کر لیا ہے ساتھی بی ایس پی پر بھی جو سسپنس بنا ہوا تھا اس پر بھی تصیر اپساف ہو گئی ہے یعنی کہ اب بی ایس پی اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوگی حالانکہ بی ایس پی کا الگ الگ رخ جو ہے یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا اس نے جس طرح سے مضمت کی تھی اور تشدد احتجاج کی لیکن ساتھ ایس ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سی اے اے اور اینار سی پر لوگ اپنے مخالفت درج کرا سکتے ہیں تو دو رخ تھے ہاں یا نہ کی ستیل اگتار بنی ہوئی تھی لیکن جیسا کہ ہم نے اپسے کچھ دیر پہلے اپنے نمائنزے سے بات کی تھی انہوں نے یہ صاف کیا کہ دراصل بی ایس پی اس میٹنگ سے کنارہ کر رہی ہے ساتھ اگر بات کریں انہوں نے سیدھے دور پر اس میٹنگ میں آنے سے انکار کر دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ریاست میں کانگریس ہے اور لیفٹ ونگز ہیں ان کا جو رکھ ہے وہ صحیح نہیں ہے لہذا وہ اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوں گی عام آدمی باتی نے بھی اس میٹنگ سے کنارہ کیا ہے کل ملاگر کہہ سکتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے اس میں پھوٹ ایک بار پھر سے دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ کل جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ امیت شاہ کا بیان سامنے آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ این آر سی اور سی اے اے پر سرکار پیچھے نہیں ہٹے گی ساتھ ای ساتھ ہم نے پرائیم نسٹر نریندر موڈی کا بیان بھی دیکھا جب انہوں نے کولکاتا میں خطاب کیا تھا تب بھی انہوں نے اس بات کو دورایا کہ دراصل اپوزیشن جو ہے اس پر غلط فہمی پھیلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے جس عوام کو خطاب کر رہے تو ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو سی اے اے اور این آر سی کا مطلب سمجھ جاتا ہے تو بھیر سے ایک شور سنائے دیتا ہے کہ جی ہاں سمجھ جاتا ہے تو بھر اس کے بعد پرائیم نسٹر نریندر موڈی کہتے ہیں راج نیتاو کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ صرف اس پر ووٹ بینک کی سیاست کر رہی ہیں اور یہاں پر غلط فہمی پھیلا جا رہی ہے علاقی اپوزیشن بھی چاہے پھوٹ اس میں ضرور ہے لیکن وہ بھی حمد ہارنے کو تیار نہیں ہیں اور لگاتار میٹنگز کا دور جاری ہے جگہ جگہ پر مخالفت کی جا رہی ہے اور آج ایسے میں یہ خبر ہے کہ دلے میں آج ایک میٹنگ ہونے والی ہے جس کی قیادت دراصل کانگریس پارٹی کر رہی ہے اور جس کی صدارت خود سونیا گاندھی کریں گی اس میٹنگ میں آم آدھوی پارٹی حصہ نہیں لے گی امتہ بنرجی کی ٹی ایم سی اس میں حصہ نہیں لے گی ساتھی ساتھ بی ایس پی بھی اس میٹنگ میں شامل نہیں ہونے والی ہے باقی پیوارٹیوں کا کیا روخ رہے گا وہ آنے والے وقت میں صاف ہو جائے گا سماج آدھوی پارٹی نے بھی سیدھی طور پر ابھی اپنا جواب جو ہے ودرج نہیں کیا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں شامل ہو رہی ہیں یا نہیں لیکن میٹنگ ہے ایک بار پھر سے حکمت عملی جو ہے وہ بنائی جائے گی کہ سرکار کو کس طرح سے اس مددے پر گھیرا جائے چونکہ اپوزیشن یہ کہتا رہا ہے کہ این آسی ہو این پی آر ہو یا سی اے ہو ان سبھی مددوں کو جاگر کر کر دراصل سرکار جو مین مددے ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے اوپر سوال دراصل ان مددوں سے سوال یا ذہن لوگوں کا ہٹانا چاہتی ہے وزیراعظم مودی اور عمیت شاہ شہریت قانون پر اپوزیشن کو جوابے قانون کی حمایت میں بی جی پی بھی اپس سڑکوں پر اتر آئی ہے ادھر کانگریز ایم پی ششید حرور کل جامعہ پہنچے تھے لیکن ان کا دعو وہاں الٹا پڑ گیا اب تک سڑک پر شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج ہو رہے تھے اب ملک بھر میں شہریت قانون کی حمایت میں ریلیاں ہو رہی ہے ہفتے کو شہریت قانون کی حمایت میں ملک کے وزیراعظم نریندر مودی اور وزیراعظم امیت شاہ خود عوام کے درمیان پہنچے مغربی بنگال میں وزیراعظم نے تو مدی پردیش میں وزیراعظم نے ریلی کی وزیراعظم نریندر مودی نے تو صاف صاف کہا کچھ لوگ صرف غلط فہمی پھیلا رہے ہیں اتنی اس پستطہ کے باوجود کچھ لوگ اپنے راجنیتی کارانوں سے سیٹیجنسیپ ایمنمنٹ ایک کو لے کر لگاتار بھرم پھیلا رہے ہیں ملک کے وزیراعظم نریندر مودی مدی پردیش کے جبلپور میں شہریت قانون پر کانگرس سمیت پورے اپوزیشن پر حملہ بولا دیش کے مائنوریٹی کے پھر و بینوں کو اکسا آیا جا رہا ہے بھڑکا آیا جا رہا ہے یہ اپنی ناغیر کا چلی جائے گی دیش میں دندہ کڑا دیا دیش کی جنتہ کو اکسا کر دندہ کڑا دیا اور اسی لیے یہ جن جاگرکتہ بھیان لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کی قانون پر نکلے امید شاہ نے حضب اختلاف لیڈران سے سوال کیا سیاسی مفاد سادنے کے لیے وہ کتنے جھوٹ بولیں گے کانون کو ڈاؤن روڈ کر دے پڑھ لے کسی نے کہیں پر بھی کسی کی ناغیرکتہ جانے کا کوئی پڑھ دار نہیں ہے اور بتائیں گے کہ کانگریس این کمپنی کتنی جھوٹی یہ بھمتہ بینردی اور کتنے جھوٹے امید شاہ کے علاوہ پرکار جاوریکر سمیرتی رانی مینکشی لیکھی سمیت کئی بیجی پی لیڈران نے ملک کے مختلف حصوں میں اہت جاج کیا حالانکہ کانگریس بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کانگریس رکھنے پارلیمنٹ ششید حرور کل جینیو پہنچے اور وزیراعظم نریندر موڈی اور امید شاہ پر نشانہ سادہ ہماری سرکار سے کیا کرنے ہم دیکھ کر اگواہ چلتے ہو ہم تیرنگے کے پتشت ہے بھی کیا بھاکتے تیرنگے ششید حرور جامعہ یونیورسٹی کے باہر شہریت قانون کی مخالفت کر رہے لوگوں کے بیچ بھی پہنچے لیکن ان کا داؤں تھوڑا سا الٹا پڑ گیا ششید حرور اپنی سیاست چمکانے پہنچے تھے لیکن وہاں ان کی تھوڑی سی مخالفت بھی ہوئی حرور کچھ کہتے اس سے پہلے ہی ان تصویروں نے حرور کا استقبال کیا دراصل حرور جامعہ میں چل رہے احتجاج کی حمایت کرنے پہنچے تھے لیکن کچھ طلبات حرور سے اس لیے ناراض تھے کیونکہ ثرور نے کچھ دن پہلے ہی ٹویٹ کر کے احتجاج کے دوران لگنے والے لوگوں سے لا الہ الا اللہ کے نارے پر سوال کیا تھا اور طلبہ کو ثرور کی یہی بات پسند نہیں آئی جامعہ سے لوٹنے کے بعد تھرور نے ٹویٹ کر پھر مذہبی شدد پسندی کی مخالفت کی تھرور نے کہا ہماری لڑائی ہندوت و انتہا پسندی سے ہے اسلامک انتہا پسندی سے بھی ہمدردی نہیں ہے سی اے اے این آر سی کی مخالفت مجموعی ہند کی حفاظت کے لیے ہے ہم تنو اور کسرت میں مذہبی شدد پسندی کو برداشت نہیں کریں گے شہشی تھرور جامعہ کے بعد جینیو بھی پہنچیں جہاں انہوں نے طلبہ کے زخموں پر خوب سیاسی مرہم لگایا آئیشی گوش سمیت لیفٹ کے طلبہ کے ساتھ تھرور نے میٹنگ کی تقریر بھی کی فیس اضافے پر فکر بھی جتائی تو بی جے پی پر نشانہ بھی سادھا بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور زیادہ بیٹ کے ساتھ شویب رضا ہمارے نمائندے ہم ایسا جل گئے ہیں شویب رضا آج جس طرح سے استطیع ہیں وہ بدل رہی ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہیں اس معاملے پر دیکھئے بلکل جو سی اے اور ایراسی کی جو مخالفت ہے وہ لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہے جامیہ اور شاہنباق پر مزاہرہ چل رہا ہے وہ لگتار جاری ہے کل بھی بڑی تالاروے لوگ ان دونوں جنگوں پر آئے تھے لیکن آج دلی کے اگر بات کرے تو دلی میں سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہے بڑی سیاسی جماعتیں ان کی ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہے جو پہر دو بجے ہوگی پارلیمنٹ این ایک سی میں اور وہاں پر کانگریس کے ساتھ ساتھ لیفٹ کی جتنی پارٹیا ہے وہ وہاں پر جھوٹے گی اور جو ملک بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں اتجاز ہو رہے ہیں اور سی اے کی مخالفت ہو رہی ہے اس کو لے کر آہ وہ آگے کی حکمت املی کیا رہے گی سیاسی طور پر ان کی اس پر وہ آہ چرچہ کریں گے اسی میٹنگ میں بڑی بات یہ ہے کی چاہے وہ ٹی ایم سی کی ممتاب انرزی کی بات کریں یا مایواتی کی بات کرتے ہیں یا آمادی پارٹی کی بات کرتے ہیں یہ تمام جو پارٹیا ہے وہ شرقت نہیں کرنے جا رہی ہے مایواتی نے ٹویٹ کر کے انکار کر دیا کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی مایواتی ناراض ہے جب سے راجستان میں ان کی ویدھائکوں کو کانگریس میں شامل کرا دیا گیا تب سے ہی وہ کانگریس سے بہت زیادہ ناراض ہے ان کی جو تلقی ہے وہ کانگریس کو لے کر نظر بھی آ رہی ہے لگتا ان کی ٹویٹ آ رہے ہیں ممتاب انرزی کا جو راستہ ہے وہ کانگریس سے الگ ہے اس سلچلے میں وہ سی اے کے ویرود میں تو ہیں لیکن کانگریس کے ساتھ مل کر نہیں چلنا چاہتی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اسمبل انتخابات آنے والے ہیں پسی بنگال میں بھی تو ممتاب انرزی کانگریس کے ساتھ شاید دکھنا نہیں چاہتی آمانی پارٹی کی جہاں تک بات ہے تو آمانی پارٹی کی طرف سے ایک کاریار آئے کہ ان کو بلایا ہی نہیں گیا آئے اور ان کو دعوت نہیں دی گئی اس کے پیچھے کے دو قارن ہو سکتے ہیں دلی میں بھی اسمبل انتخابات ہیں تو آمانی پارٹی کی لڑائی کانگریس سے بھی یہاں پر ہے اور کانگریس بھی یقینا یہ چاہتی ہے کہ آمانی پارٹی کے ساتھ وہ نہ دکھیں تو کل ملا کر اپوڈیشن میں ایک طریقے سے اس پورے معاملے میں جب اس میٹنگ کو ایک بڑی میٹنگ کے طور پر دیکھا جا رہا تھا کہ وہی سونیا گاندے خود اس کے قیادت کر رہی ہیں لیکن جب آمانی پارٹی شامل نہیں ہو رہی ہے محمدہ بنر جی جو کی دو روے رو دی ہیں اس کے اخلاف ہیں اور میاویتی نے اپنی رائے ظاہر کر دی ہے تو پھر کیا کہیں کہ صرف کانگریس اور جو لیفٹ ونگ کی پارٹیز ہیں بس وہی اس میں حصہ لیں گے بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ کیا سماجوادی پارٹی بھی یہاں آتی ہے کیا یا دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیڈران کس طرح سے پہنچتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ ہم نے یہ ریکھا ہے کہ اپوزیشن نے ایک جھٹا جکھانے کی کوشش کی ہے دوزار انیس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا دوزار انیس میں بھی جب عام انتخابات ہوئے اس سے پہلے بھی لگتار یہ کوشش کی گئے لیکن وہ آخری وقت پر آ کر یہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں بخراہ و نظر آتا ہے اور اس معاملے میں بھی اسی طرح کا بخراہ و نظر آ رہا ہے اب دو بجے کیونکہ میٹنگ ہے پارلیمنٹ اینیکسی میں اور میڈیا کی نظر بھی اس پر بنی ہوئی ہے ہماری نظر بھی ہے تو اس وقت اس طرح کی تصویر آئے گی شیب کیا کہا جائے جو میویتی کا ٹویٹ جو آپ نے بتایا کہ میویتی نے کہا کہ جس طرح سے ان کے ناراضگی ظاہر ہوئی کہ ان کے جو صدسے تھے وہ چھوڑ جاتے ہیں کانگریس میں شامل ہو جاتے ہیں بات کریں اگر پشن بنگال کی وہاں پر چونکہ انتخابات انہیں والے ہیں ساتھ ساتھ ممتہ بنرجی نے یہ کہا ہے کہ وامدل اور کانگریس اپنے لیول کی سیاست کر رہی ہیں یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو بڑی پارٹی کے لوگ ہیں جو لوگ این آر سی سی اے کی مخالفت کر رہے ہیں دراصل وہ صرف موقع دیکھ کر سیاست کی جا رہی ہے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے دیکھیں سب کے اپنے اپنے سیاسی مفاد چھپے ہیں اس میں کوئی دو رہے نہیں ہے حالانکہ ہم نے جس طرح سے پہلے سے میں نے کہا کہ کوشش اگر اپوزیشن واقعی اس کو لے کر ایمانداری کے ساتھ کرے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے لیکن ہم نے کئی موقع پر یہ دیکھا ہے کہ پوزیشن میں ہی بکھلاو نظر آتا ہے ایک جھتا کی بات کہی جاتی ہے ایک منچ پر ہم نے دیکھا کہ جب کرناٹک میں کانگریس اور جی ڈی اے کی سرکار بڑی تھی تو وہاں پر کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ ایک جھتا دکھائی گئی تھی کئی موقع پر اور بھی دیکھا کہ وہاں جب سرکاریں بڑی تو بڑی تعداد میں جو اپوزیشن کی لیڈر ہیں وہاں پہنچتے ہیں اور ایک جھتا دکھانے کوشش کرتے ہیں لیکن جب یہ موقع آتا ہے کہ کئی مددوں پر ایک رائے بنے مددوں پر ایک جھتا دکھائی جائے تو وہاں اپنا سیاسی مفاد نظر آنے لگتا ہے ممتب انرجی کو لگتا ہے کانگریس کے ساتھ وہ خڑی ہوگی تو اس کا کہنا کہیں جو تصویر ہے اس کا غلط میسیج اس کا چناو میں پڑھ سکتا ہے اس کا سیاسی جو مفاد ہے اس کو ایک طریقے سے اس میں نقصان ہو سکتا ہے یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ نظر دکھاتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ کس طرح سے بلکل جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے اگر اپنے نظر آتا ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے مخالفت کی جاری ہے اور کل ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو صدر امیت شاہ کا بیان ہم نے دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ صرف سیاست کر رہی ہیں خود پی ام موڈی نے بھی کل کلکاتا میں کہا تھا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں یہ لوگ صرف اور صرف غلط فہمی پھیلا رہے ہیں اور جس طرح سے دوسری طرف اپوزیشن میں پھوٹ ہے تو کہیں نہ کہ ان دعوے کو دم ملتا ہے دیکھیں ہمیں ایک بات سمجھنی ہوگی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ظاہر سے بات ہیں کہ ان کا اپنا ایک سیاسی مفاد چھپا ہے لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروٹریشت یا اعتجاز دیش بھر میں ہو رہے ہیں اس میں کسی کی بہت بڑی قیادت نظر نہیں آتی یہ بغیر کسی میتا کے یا بغیر کسی مذہبی رہنمہ کے یہ بغیر کسی قیادت کے ہی پروٹریشت ہوتے نظر آ رہے ہیں دلی کا شاہین باغ ہو جامعہ ملہ اسلامیہ ہو کانپور ہو یا پسٹی منگال سے اس طرح کی تصویریں یا دیش بھر سے جہاں جہاں سے تصویریں نظر آ رہی ہیں وہ یہ دکھاتی ہے کہ کوئی ایک بڑی تنظیم قول دیتی ہے تب لوگ نہیں جھٹتے کوئی قول نہیں بھی دیتا تو لوگ جھٹ رہے ہیں تو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آنے سے یا نہ آنے سے اس طرح یہ جو ایک طریقے سے اعتجاز چلنا ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا مجھے یہ نظر نہیں آتا ہاں یہ بات سچ ہے کہ جب کوئی بھی سیاسی جماعتیں کسی بھی آندولن یا کسی بھی اعتجاز سے جڑتی ہے تو ان کو کئی بار ان آندولنوں کو نقصان بھی ہوتا ہے کئی بار فائدہ بھی ہوتا ہے ابھی کی جو استیتی ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بھی زیادہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بیچ میں بہت بڑے جو نیتا ہے وہ آئے اور وہ یہاں پر دیکھیں تب ان کے آندولن یا ان کے اعتجاز کو مضبوطی ملے گی بلکہ لوگوں کا جو حجوم ہے وہ خود بخود امر رہا ہے دوسری جو بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جو میٹنگ ہے اس کا یہ اثر ہوتا کہ اگر ایک جھٹا ہوتی تو سرکار پر یقین تھوڑا دباو بن پاتا حالت یہ سرکار نے پہلے یہ کہا ہے کیونکہ وزیر داخلہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بھلے ہی چاہے سیاسی جماعتیں جتنے ویروض ان کا کرے لیکن وہ ایک چھپ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو یقین انہوں نے اصاف کر دیا ہے تو یہ عوام اپنی طریقے سے جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اپنی لڑائیں خود لڑ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کا ریزرد عمل ہے وہ اپنی جنگہ مہتپور ہوتا ہے خاص ہوتا ہے لیکن اس لڑائی میں بہت زیادہ متاخلت سیاسی جماعتوں کی ہو یہ نظر نہیں آتا شویب رضا بہت شکریہ سمام جانکاری کے لیے تو دلی سے ہمارے نمائندے شویب رضا جانکاری دے رہے تھے کہ آج کانگریس نے ایک بڑی میٹنگ بلائی ہے علاقی کئی بڑی بارٹیوں نے اس سے کنارہ کر لیا ہے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن میں پھوٹ کی استطیق بارفر سے دکھائی دے رہی ہے لیکن ایک طرف ان تمام خبروں کی بھی جینیو کے طلبہ کے لیے امیدیں بڑا رہی ہیں تو دوسری اور خبر یہ بھی ہے کہ آج پھر تشدد کی مخالفت میں جینیو میں احتجاجی مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا بیرو رپورٹ زی میٹیا اس وقت بڑی خبر کا رخ کریں گے جینیو تشدد میں جینیو ایسیو صدرائشی گھوش سمیت نو لوگوں سے آج پوشتاج ہونے والی ہے جینیو تشدد معاملے میں سات لیفٹ کے طلبہ بتایا جا رہے ہیں ساتھی جینیو تشدد کے معاملے میں دو ای بی بی پی طلبہ بھی ہیں جن سے آج کرائم برانچ دراصل پوشتاج کرنے والی ہے پرائم برانچ لگہ دار اس معاملے بھی تفتیش کر رہی ہے پوشتاج کے لیے نوٹس جو ہیں وہ جاری کی گئے تھے پہلے نو لوگوں کو جاری کی گئے تھے اس کے بعد خبر یہ آئی تھی کہ واتس ایپ گروپ جو چلائے جا رہے تھے ان میں کچھ لوگوں کی پہچان کی گئی اور تقریباً سیتیس یہاں کلا بتایا گیا تھا کہ ان لوگوں کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے ان سے بھی پوشتاج کی جائے گی لیکن آج کی جو شروعات ہے وہ نو طلبہ سے ہو رہی ہے جس میں ساتھ لیفٹ کے ہیں اور دو ای بی بی پی کے طلبہ بتایا جارہے ہیں جس میں جینیو ایس یو آئیشی گھوش بھی شامل ہیں ایک اور بڑی خبر آپ کو بتائیں کانگریز جنرل سیکیٹری پریانکا گاندھی وارڈرا کا مرکزی حکومت پر نشانہ انہوں نے سادہ ہے بی جی پی نے سب کے اچھے دن کا وعدہ کیا تھا پریانکا گاندھی یہ کہہ رہی ہیں اور بی جی پی نے ملک کا خزانہ ہی خالی کر دیا ساتھی کچھ پونجی پتیوں کو بی جی پی سرکار نے خزانہ سوپ دیا ہے پریانکا گاندھی وارڈرا تلخ دیور میں سیدھی طور پر الزام یہ لگا رہی ہیں کہ جو ملک کا خزانہ تھا اس کو خالی کر دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اور ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ جو پونجی پتی ہیں جیزا کہ اکثر راہل گاندھی بھی کہتے ہیں کہ پونجی پتی دوستوں کو پونجی پتیوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش بھارتی جنتہ پارٹی نے کی ہے